نمسکار دوستو روحیت کے فیصلے نے کھڑی کی کنٹروور سی یاد دلائے 18 سال پہلے والا راحل درویڈ دوستو آپ کو بتا دو کہ بھارت اور شلنگا کے بیچ محالی میں کھلے جا رہے پہلے ٹیسٹ کے دوسرے دنے کا ایسا واقعہ دیکھنے کو ملا جیسے دیکھ کر ہر کو یہ حیران ہے خبر کی پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہے آپ کو بتا دو کہ ٹیم ڈیک کپتان روحیت شرما نے بھارت کی پہلی پاری 574 پر آٹھ ویکیٹ کے نقصان پر گوشت کر دی جب روحیت نے پاری گوشت کی تو رویندر جڑے جاوشیہ میں 145 رن پر ناباد کھیل رہے تھے جی ہاں دوستو محمد سمی کے ساتھ انہوں نے نوے ویکیٹ کے لیے چورانوے گیندوں پر ناباد 103 رن جوڑ چکے تھے اور جیس طرح کے لیے میں جڑے جا دکھائی دے رہے تھے انہیں 20 سے 25 منٹ اور ملتے تو وہ اپنا دوہرہ ستک بھی جڑ سکتے تھے آپ کو بتا دو کہ روحیت کے اس پیسلے کو لے کر سوال کھڑے ہو گئے ہیں اور 18 سال پہلے 2004 کے اس ٹیسٹ کو یاد کر رہے ہیں سب لوگ جب راہل درویڈ نے سچین تیندلکر کو 104 رنوں کے سکور پر واپس بلا لیا تھا آپ کو بتا دو کہ 2004 میں ٹیم انڈیا پاکستان کے دورے پر تھی اور ملتان میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میں ٹیم انڈیا کی کمان راہل درویڈ کے پاس تھی جو اس سے میں بھارتی ٹیم کی کوچ ہے اس میچ میں ورندر سوا کے تیرے شتک کی بدولت ٹیم انڈیا کو اچھی شروعات تو ملی تھی لیکن تیندلکر نے بھی کمال کی بلے باجی کرتے ہو 194 رن آباد پاری کھیلی تھی لیکن تیندلکر درویڈ کی وجہ سے اپنا دورہ ستک پرائے نہیں کر پائے تھے اور جب ایڈریسنگ روم کی طرف جا رہے تھے تب وہ نہ صرف راہل درویڈ کے اس فیصلے پر حران تھے بلکہ انہیں نراج ہوتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا